السلام علیکم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ویڈیو ہے انڈیا اور پاکستان کے ہل سٹیشن کے کمپیریزن کے بارے میں یا کمپیریزن کہہ لیں یا پھر آپ بیوٹی آف نیچر کے رییکشن کے بارے میں بات کر لیں اوریجنل ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری میشہ کی طرح جو ریکویسٹ ہوتی ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کو فرینڈز ان فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کسی ویڈیو پر رییکشن چاہتے ہیں یہ چیز بالکل سری ہے فریف کاؤس جس کلک دی ریڈ بٹن جس کلک دی ریڈ بٹن اور دونٹ فرگیٹ تو پریس دی بیل آئیکن اب ہم اس جس کیجئے گا ہم دیفنیٹلی ویڈیو پر رییکشن دیں گے اور چلتے ہیں ویڈیو کے طرف چلتے ہیں ویڈیو کے طرف لیٹس گیٹ سٹارٹید ہل سٹیشن ایک ایسا ٹاؤن یا شہر کو کہتے ہیں جو کہ باقی ٹاؤن سے ہائیر لیویشن پر لوکیٹڈ ہوتا ہے پہاڑوں کے بیچ بہت سارے گھر ہونا اس کا ایک اچھا اگزامپل ہے جیسا کہ آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا ہل سٹیشن ایک بہت ہی خوبصورت اور پیسفل جگہ ہے انڈیا کی ہل سٹیشن ہویا پاکستان کے سبھی ٹرائیولر کا ڈریم ہوتا ہے ان ہل سٹیشن پر پیسپولی ٹائم بتانا یہاں کی نظارے ہو یہاں الگ الگ ترہا کے لوگ سبھی چیزیں آپ کے من کو فرش اور شان کر دے گی آج کے اس ویڈیو میں ہمیں انڈا اور پاکستان کے بیوٹفل ہل سٹیشن کو کمپیر کریں گے یہاں گھومنے کے صحیح موسم سے لے کر ان ہل سٹیشن کے سپیشل پلیسز تک ان سبھی چیزوں کے بارے میں ہم جانیں گے تو میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہے میں ہوں آپ کی ہسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا's top facts نمبر ون ہل سٹیشن ورڈ زیادہ تر کولونیل ایشیا یا انڈیا میں استعمال ہوتا ہے انڈیا میں زیادہ تر ہل سٹیشن اپروکسیمیٹلی ون تھاوزن سے 2500 میٹرز کی آلٹیٹیوٹ پر لوکیٹڈ ہوتے ہیں ہل سٹیشن اپنے خوبصورت ویو اور اسے بھی زیادہ خوبصورت موسم کیلئے جانے جاتے ہیں ہل سٹیشن پر زیادہ تر تھنڈی کا موسم ہی بنا رہتا ہے انڈیا کے اتراخل اور ہمارچول پردیش میں لوکیٹڈ ہل سٹیشن پٹیکلرلی ٹورسٹ کو پسند آتے ہیں نورت انڈیا میں گھومنے کی وان آف دی پیسٹ بلیس ہل سٹیشن ہی بتائی جاتی ہے انڈیا کے لوگ سمر کی سیزن میں سب سے زیادہ ہل سٹیشن جانا پسند کرتے ہیں سپیشلی وہاں کے تھنڈے موسم کو انجوائی کرنے اور سینک بیوٹی کے لفت اٹھانے وہیں اگر آپ نیچور لیور ہے جو ماؤنٹنز اور لیکس کی ویوز کو اپنے ہاوٹلز روم میں چاہے کے ساتھ انجوائی کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کی ہل سٹیشن وان آف دی بیسٹ میں سے ایک ہے ویسے تو پاکستان کی لوگ چار موسم کو انجوائی کرتے ہیں لیکن ان ہل سٹیشن پر گھومنے سے الگ ہی سکون مل سکتا ہے انڈیا میں ویسے تو بہت سارے ہل سٹیشنز ہیں لیکن منالی وان آف دی موسٹ فیمس اور بیسٹ ہل سٹیشنز میں سے ایک مارا جاتا ہے منالی کلو ویلی کے نورڈن اینڈ میں لوکیٹڈ ہے دو پہاڑوں کی بیچ موجود ہمارچر پردیش کی یہ جگہ بہر ہی خوبصورت ہے اگر آپ کو سنو پسند ہے تو منالی آپ کے لیے بلکوز سورگ کی جیسا ہی ہوگا منالی نورڈ انڈیا کی سب سے پیسفل جگہوں میں سے ایک ہے اگر آپ کو ایڈوینچر اور سپولز پسند ہے تو منالی میں آپ کو بہت ساری چیزیں کرنے کو مل جائے گی یہ بیوٹفل جگہ 2050 میٹرز کی آلٹیٹیوٹ پر لوکیٹڈ ہے کیون ایڈ پر یہاں گھومنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جگہ ہمارچل ٹور پیکیجز کی بیس جگہ کیوں بتائی جاتی ہے منالی گھومنے کا بیسٹ منت ہے مارچ سے جون کے بیچ قسم ہے اس وقت باقی جگہوں پر گرمی ہوتی ہے لیکن کلو منالی کا موسم سب سے سوہانہ ہوتا ہے منالی سے سب سے نیورست ائرپورٹ 50 کلومیٹرز کی دوری پر بھندر میں ہے اگر آپ منالی جائے تو ہیڈنبال ٹیوی ٹیمپل بریگو لیک پین ویلی نیشنل پارک منالی سینچری وششت ٹیمپل اور جوگنی فالز ضرور گھومیے گا منالی ایک بہت ہی فیمس ہنیمن ڈیسٹینیشنز بھی ہے وہی پاکستان میں بھی بہت سے ہیل سٹیشنز ہیں جو کے بیسٹ مانے جاتے ہیں انہی میں سے ایک ہیل سٹیشن ہے مری مری پاکستان کا one of the most popular ہیل سٹیشن ہے یہ جگہ اسلام آباد کوہالا ہائیوے N75 سے 30 کلومیٹرز دور North East Side پر لوکیٹڈ ہے بھلے ہی آپ اس جگہ پر کبھی نہ آئے ہو لیکن اس کی تصویریں پوسٹ کالز یا کیلنڈرز پر ضرور دیکھی ہوگی مری اسلام آباد میں اس تھیت ایک بہت ہی فیمس جگہ ہے یہ جگہ 2100 میٹرز کے altitude پر لوکیٹڈ ہے ونڈرز میں یہاں کے سنو فال کا مزہ اٹھانے کئی لوگ آنا پسند کرتے ہیں Number 3 Number of Hill Stations Majority of highest hill stations انڈیا میں ہی لوکیٹڈ ہے انڈیا سب کانٹینٹ میں 7 principal mountains ranges ہے امی سے سب سے لارجسٹ ہے ہیمالیان ریج جو کہ نوردن انڈیا میں لوکیٹڈ ہے کلو منالی کے علاوہ انڈیا میں گل مارک شیلہ، نینی تال، کسود، شری نگر، المورا اور شیلونگ بھی بہت فیمس ہے اب ٹرین کی مدد سے ان سبھی جگہ اوپر آسانی سے جا سکتے ہیں وہی پاکستان میں بھی کئی سارے hill stations موجود ہیں جیسے کہ گلگت جو کہ پی اوکے میں ستھت ہے شوگرن، کلام، مالم جببہ اور گوڑاک hill station یہ جگہ ہی سلام آباد سے کچھ ہی گھنٹوں کی دوری پر ہے Number 4 Sports and Hill Stations انڈیا کے hill stations میں کچھ بہت ہی adventurous sports ہیں جیسے کہ white water rafting tracking, ice climbing scuba diving, sky diving اور bungee jumping وہی پاکستان اپنے شان سنوئنگ hill stations کے لیے بھی جانا جاتا ہے یہاں لوگ سنو پر سکینگ کرنا بہت ہی پسند کرتے ہیں ساتھی یہاں کئی سکی results بھی موجود ہیں اس کے علاوہ tracking بھی ایک بہت ہی فیمس چیز ہے یہاں کرنے کے لیے تو دوستو آپ کا فیوریٹ hill station کون سا ہے یہ ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائے ویڈیو پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب کریں اور پسند نہیں آیا تو جس لائک کریں ایسا ہوا نہیں سکتا کہ ان کی ویڈیو آپ سکتا کرنا ہے نتاشا ہم نے جب رییکشن سٹارٹ کیے تھے تب بھی ہم ان کی ویڈیوز پر رییکشن دیتے ہوئے اور آپ کا بہت اچھا رسپانسٹ تھا انڈیا سٹاپ فیکٹ ہے بلکہ انڈیا سٹاپ فیکٹ ہے بلکہ انڈیا سٹاپ فیکٹ ہے باقی بہت مزایا اچھا میں آپ لوگوں کے بات بتاؤں کہ ابھی تقریباً چار پانچ منٹ سے پہلے بلکہ تین چار منٹ سے پہلے میں بھی گیا ہوا تھا ایک ٹور پہ ناران کاغان جو کہ یہاں پہ نہیں بتایا لیکن ناران کاغان لیکن ان کے مری سے زیادہ بلکل ایسی ہے ناران کاغان یہ تو ٹو ہنڈرڈ ون ٹوئنٹی ون ہنڈرڈ جو تھا میٹر ہائی پہ تھا نا مری مری سے بھی آگے کافی ٹائم لگتا ہے ہمیں جانے کے لئے بلکہ اسلام آباد سے مری جانے کا تو ٹائم بلکل بھی نہیں لگتا آدھا گھنٹہ تقریباً لگتا ہے لیکن مری سے آگے ناران کاغان جانے میں ہمیں تقریباً تین چار گھنٹے لگتے ہیں یعنی کہ وہ اس سے بھی زیادہ ہائٹ پہ ہے اور وہاں سے ہم لوگ آگے گئے تھے کچھ ہم نے لیکس دیکھی تھی جس میں سے ایک لیکس ایفل ملوک ہے جو کہ دو تین ویڈیو پیچھے چلے جائیں گے تو آپ کو وہ مل جائے گی وہاں پہ بہت زیادہ مدہ آیا اس کے علاوہ ہم لوگ گئے بابوسر ٹوپ پہ جو کہ 3000 اور کچھ میٹر کی ہائٹ پہ ہے اور جو باقی ہیل سٹیشنز ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہائٹ پہ ہیں جیسے مالم جببہ کلام اور وہاں پہ ہر جگہ پہ ایک ڈیفرنٹ سپیسیفکیشنز ہیں یہاں پہ ناراندگاگان والی سائٹ پہ جو ہے وہ پہاڑ جو ہیں وہ پتھریلے ہیں کئی جگہ پہ میدان ہوتے ہیں لیکن برف سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں کئی جگہ پہ ہوتے ہیں چٹانوں والے پہاڑ جو کیٹو ہو گیا اور اس طرح کے کیٹو تو خیر بہت خطرناک پہاڑ ہے لیکن سوچنا بھی نہیں ہاں کیٹو پہ حالانکہ دنیا کا سب سے لارجس ماؤنٹن ہے ماؤنٹ ایورسٹ لیکن سب سے خطرناک جو ہے وہ کیٹو ہے کیونکہ یہاں پہ لینڈ سلائڈنگ اور بہت زیادہ جو برف کی لینڈ سلائڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں میرے دین سے نکل گیا ٹھیک ہے جس کو میں بول دوں گا کہ جو جیل سیفل نوک کے ویڈیو ہے وہ بھی ڈسکرپشن ہم بھی نرانگا گار میں تقریباً اٹھارہ گھنٹے فس گئے تھے دیو تو لینڈ سلائڈنگ اٹھارہ گھنٹے بعد بھی روڈ کلیر نہیں ہوا تھا بس انہیں پہاڑوں میں سے تھوڑا سا آرزی رستہ بنایا تھا جہاں سے ہم اپنی گاڑیوں کو ویڈس کو پوش کر کے لے کے گئے تھے بڑا مشکل سے خیر ایک ڈیفرنٹ ایکسپیئرنس رہا ہے اور یہاں پہ جب فل گرمی تھی نا فل گرمی جون جولائی کی اس ان دنوں کے اندر وہاں پہ ہمیں تھنڈ لگتی اور ہم جیکٹس لے گئے ابھی سردی شروع ہوگی اور ہم نے ٹی شرٹس پہنی ہوئی ہم نے ٹی شرٹس لے گئی ہیں بہت مزا آپ بھی ہمیں اپنے اس طرح کے ایکسپیئرنس شیئر کر کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ سوچتے ہیں کلو منالی کے علاوہ انڈیا میں کوئی بہت زیادہ اس سے بھی اچھا ہل سٹیشن ہے جیسے اس نے بھی شیئر کیا کہ پاکستان میں ناران کا غان ہے اس طرح آپ بھی اپنا ایکسپیئرنس جس طرح ہم سٹیز پہ رییکشن دیتے ہیں سٹی کا آپ لوگ نے ابھی تک ہمیں نہیں دیا سٹی کا ایک سلی گوڑی دیا تھا ہم لوگ نے اس طرح ہمیں ہمارے بڑی سٹیز پہ ہم رییکشن دے چکے ہیں جیسے ممبئی دلی اس طرح انڈیا کی بڑی بڑی سٹیز ہیں اچھی سی ویڈیو سجیست کریں ایک دن تک ہم لوگ فوڈ پہ رییکشن لے کے آرہے ہیں تو اس کے لئے پرپیئر رہے گا ایدھر کھانا رکھیں گے ایسے کر کے نا مقابلہ کریں گے کون کھاتا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو